حاصل پور سے بھائی عبید الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب محمد نام رکھنے کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا درست دیتی ہے کہ بچے کا یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام رکھنا جائز نہیں ہے اور بعض لوگ جائز تو کہتے ہیں لیکن بے عدبی شمار کرتے ہیں برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت کریں کہ محمد نام رکھا جائے یا نہ واضح رہے کہ ہمارے ہاں ایک امام صاحب ہیں جو بریلوی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے برائے مہربانی امام صاحب کی اس بات کا بھی جواب دیجئے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے عبید الرحمن جی میرے محترم بھائی کچھ بڑی خیر کی باتیں ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص مشکت بھی نہیں کرنی پڑتی بڑی ہی آسان ہوتی ہیں اور خیر ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم اپنی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے اس ایک بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں انہی باتوں میں سے ایک بات بچے کا نام محمد رکھنا ہے میں بھی اپنے اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں ہم بھی اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ محمد نام رکھنا بے عدبی ہے محمد نام نہیں رکھنا چاہیے کوئی کہتا ہے محمد نام رکھنا بھاری ہے کوئی کہتا ہے منع ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے حتیٰ کہ کوئی تو بے باغ یہ بھی کہہ دیتا ہے حدیث میں منع ہے کہ یہ نام نہ رکھو یہ نری جہالت کی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت ہے صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو یعنی محمد اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو میں یہ بھی ارز کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصار صحابہ آپ علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے صحابہ آپ علیہ السلام پر مر مٹنے والے صحابہ آپ علیہ السلام کے سچے عاشق صحابہ ان میں بہت سارے صحابہ کا نام محمد ہے عزدل غابہ فی معارفاتی صحابہ کتاب ہے جو حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں لکھی گئی ہے عزدل غابہ میں چھہتر صحابہ کا نام محمد لکھا ہوا ہے چھہتر صحابہ محمد نام کی ہیں جن کا نام صرف محمد تھا اور یہاں یہ بات سمجھیں اگر یہ نام رکھنا بے عدبی ہوتا یا نامناسب ہی ہوتا تو حضرات صحابہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہ رکھتے یا اگر یہ منع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بدل دیتے اور منع فرما دیتے کہ آپ یہ نام مت رکھو یہ نام نہ رکھو یہ نام میرے لئے خاص ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے جو نام مناسب نام تھے وہ بدلے بھی ہیں کئی صحابہ کے نام آپ نے تبدیل کیے ہیں کئی صحابیات کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے ہیں کہ نام اچھا نہیں تھا اس کا مطلب اچھا نہیں تھا مناسب نہیں تھا اللہ کے رسول نے اس کو بدل کر ایک اچھا نام رکھ دیا اگر محمد نام صحابہ 76 صحابہ کا نام محمد ملتا ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے کی بات ہے اگر یہ نام رکھنا نامناسب ہوتا منع ہوتا تو اللہ کے رسول بدل دیتے اور یہ فرما دیتے صحابہ میں اعلان فرما دیتے کہ کوئی اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے برخلاف آپ تو حکم فرما رہے ہیں سمو بیسمی میرے نام پر نام رکھئے ایک چیز کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے اور آج کے اگر کوئی جاہل ملہ اٹھتا ہے کہ بے عدبی ہے ستی سے منع ہے تو یہ جہالت کی بات ہے یہ حدیث علیہ علمی کی بات ہے یہ شریعہ علیہ علمی کی بات ہے اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ اس مبارک نام کے حاملین جو ہیں اس مبارک نام کے جو لوگ ہیں انہوں نے امت میں بڑا کام کیا ہے اللہ کے رسول کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد پھر یہ نام اس نام کے حاملین نے اس نام کے حامل لوگوں نے بڑا ہی مبارک کام کیے بڑے 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 کام کیے ہیں چند ایک میں گنوا دیتا ہوں جیسے صحابہ کے بعد جو تابعین کا زمانہ آیا اس میں امام ابو حنیفہ رحیم اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں امام محمد تو اگر یہ نام منع ہوتا تو امام صاحب بھی منع فرما دیتے اگر یہ نام نام مناسب ہوتا تو امام صاحب بھی منع فرما دیتے حالانکہ امام صاحب کے شاگرد ہیں امام محمد تو ان کا نام بھی محمد ہے اسی طرح پھر رئیس المحدثین امام بخاری ان کا نام بھی محمد ہے امام غزالی کا نام بھی محمد ہے اور بہت سارے مصنفین اسلام کے گزرے ہیں اور پھر علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے جو سپہ اسلار آئے جسے محمد بن قاسم کہتے ہیں اس کا نام بھی محمد اس بارے میں میرا ایک رسالہ بھی ہے جس کا عنوان ہے کیا محمد نام رکھنا بے عدبی ہے جو پیڈی ایف آم میں بھی موجود ہے جو بھائی لینا چاہے ہم انشاءاللہ اس کو رسال کر دیں گے تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے اس میں بھی یہی دلائل دیئے گئے ہیں کہ محمد نام رکھنا بڑا ہی مبارک ہے محمد نام رکھنا منع نہیں ہے کسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے تو ترغیب دی ہے محمد نام رکھنے کی اور آج کا کوئی جاہل اٹھے اور کہہ دے کے منع ہے تو یہ اس کے اپنی جہالت کی بات ہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں میں یہاں یہ بھی ارز کر دوں چونکہ آپ نے بات کی کہ ایک امام صاحب ہے جو بریلوی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں تو میں یہ ارز کر دوں کہ بریلوی مقتبہ فکر کے مقتبہ او امام احمد رزا خان صاحب بریلوی انہوں نے احکام شریعت میرے پاس کتاب موجود ہے احکام شریعت احکام شریعت میں محمد نام کے جو ہیں فضائل گنوائے ہیں میں انہوں نے بہت ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں ایک دو صفوں پہ یہ مشتمل ہے یہ بات اقتصار کی گھر سے میں صرف ترجمے اور مقتصر حوالے ذکر کرتا ہوں جو حضرت نے تحریر فرمائے جس نے تفصیل دیکھنی ہو حضرت کی کتاب احکام شریعت میں دیکھ لے حضرت لکھتے ہیں محمد و احمد ناموں کے فضائل میں تو حدیث کثیرہ دلیلہ وارد ہیں حدیث نمبر ایک صحیحین مسند احمد جامت ریمزی سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر دو صحیحین و ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر تین موجم کے قبیر تبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نام پر نام رکھو میرے کو نیت نہ رکھو حضیث نمبر چار ابن ساکر حافظ حسین بن احمد بن عبداللہ بن بکیر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے امام خاتم الحفاظ جلال الملہ والدین سیوتی فرماتے ہیں جس قدر حدیثیں اس باب میں آئیں ہیں یہ سب بہتر ہیں اور اس کی سند حسن ہے حدیث نمبر پانچ حافظ ابو طاہر صلفی و حافظ بن بکیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ ارز کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا رب عزت و جل فرمائے گا کہ جنت میں جاؤ میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ دوزک میں نہ جائے گا چھٹی حدیث ابو نائم حلیت الاولیاء میں حضرت نیت بن شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب عزت و جل نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے دوزک کا عذاب نہ دوں گا حدیث نمبر سات حافظ ابن بقیر امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہو سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر آٹھ دیلمی مسند الفردوس میں موقوفاً راوی کے مولا علی فرماتے ہیں حدیث نمبر نو ابن عدی کامل اور ابو سعید نقاش بسند سحی ابن معجم شیوخ میں راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دسترخان پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد نام کا ہو وہ لوگ ہر روز دو بار مقدس کیے جائیں حاصل یہ کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو دن میں دو بار اس مکان میں رحمتِ الہی کا نزول ہو حدیث نمبر دس ابن سعید طبقات میں عثمان عمری سے مرسلن راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے کہ اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں لہذا فقیر غفر اللہ تعالی لہو نے اپنے سب بیٹوں بتیجوں کا حقیقہ میں صرف محمد نام رکھا پھر نامِ اقدس کے حفظ و عداب اور بہم تمیز کے لیے عرف جدا مکرر کیے بہمدی اللہ تعالی فقیر کے ہاں پانچ محمد موجود ہیں حدیث نمبر گیارہ ترائفیو ابن الجوزی امیر المومنین مرتضا کرم اللہ تعالی وجہہو سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور اسے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں ان کے لیے اس مشورے میں برکت نہ رکھی جائے حدیث نمبر بارہ تبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے تین بیٹے پیدا ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے ضرور جاہل ہے حدیث نمبر تیرہ حاکم و خطیب تاریخ اور دیلمی مسند میں امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو یا اس پر برائی کی دعا نہ کرو حدیث نمبر چودہ بزاز مسند میں حضرت ابو رافی رضی اللہ ترانہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نامارو نامحروم رکھو حدیث پندرہ فتاوہ امام شمس الدین سخاوی میں ہے ابو شاہ بحرانی نے امام اطاہ سے روایت کی ہے کہ جو چاہے کہ اس عورت کے حمل میں لڑکا ہو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے انکانا زکارا فقد سمیتو محمدا اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا انشاءاللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا امام مالک ریمولا فرماتے ہیں جس گھر والوں میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے بہتر یہی ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے اس کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ فضائل تنہا انہی اسمائی مبارکہ کے وارد ہوئے ہیں یہ احکام شریعت حصہ اول جو عبارت میں نے پڑھی جو فضائل میں نے حضرت کی کتاب سے آپ کو سنائے یہ صفحہ چورانوے سے شروع ہو کر صفحہ اٹھانوے تک جاتے ہیں اگر کسی بھائی کو زوق ہو اور وہ یہ حوالے دیکھنا چاہے تو حضرت کی کتاب احکام شریعت کے حصہ اول صفحہ چورانوے تک اٹھانوے دیکھے